بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس آپ کو یہ لیکچر میں ویڈیو پر اپلوڈ کر رہا ہوں اچھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ ریگلر اپنی کلاسز میں اس کو کورننے کر پائے تھے تو یہ ٹاپک ہمارا آج ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس کی ہو سکتا ہے میں دو ویڈیوز یا کوشش کروں گا کہ اس کو کنسائز کر کے ایک ہی ویڈیو میں آپ کو اپلوڈ کرتے ہیں تو فیزیکو کیمیکل پروسیسز وہ کامن پروسیسز ہیں جو کہ آپ کے فارماسوٹیکل پرپریشن کے اندر آپ کے جتنی بھی پریکٹیس سے آپ نے اس میں یوز ہوتے ہیں یہ کامن پروسیسز ہیں ہر پروسیس کی تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل آپ کو میں اس کے اندر بتا دوں گا آپ کو پتا بھی ہونی چاہیے کچھ ان کے کونسپس جو ہیں وہ پتا ہونی چاہیے اگر آپ کو فیوچر میں جب آپ کبھی انڈسٹری میں کام کریں جاکے یا بھی منفیکچرنگ یا کسی اور فیلڈ میں کام کریں تو یہ ٹرمینالوجیز آپ کو ان کے بارے میں نوہ ہو ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ کے یہاں جو آپ کے سلائٹ میں ذرا آ رہا ہے یہ آپ کی سلیبس کا حصہ ہے سلیبس میں فیزیکو کیمیکل پروسیسزز میں پریسپٹیشن کیسٹیلائزیشن ہم آلیڈی کر چکے ہیں ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے اس کی بھی ویڈیو یا لیکچر ہم کر لیں گے ڈپینڈنگ اپون آور ٹائم ڈسٹیلیشن کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سپریشن ٹکنیک ہے اس کے بارے میں بھی ہم آلیڈہ سے ایک لیکچر کر لیں گے آج کی جو فائل ہے یہ جو ویڈیو ہے اس میں مسلینیس پروسیسز کے بارے میں میں کوشش کروں گا کہ اس کو ہم کمپلیٹ کر سکیں ٹھیک ہے تو مسلینیس پروسیسز میں باری باری یہ جتنے بھی پروسیسز آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں ان کو ہم باری باری چیک کر لیتے ہیں یہ کیا اس کے اندر مین پروسیسز کیا ہیں اور ان کی امپورٹنس کیا ہے اور کس طریقے سے یہ پروسیسز جو ہے وہ پرفارم کی جاتے ہیں اچھا سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے لیوگیشن کا ٹھیک ہے تو یہ ساتھ ساتھ یہ ٹوٹل سکسٹین ہمارے یہاں مینشن ہیں کچھ پروسیسز بلکل آپ کو جسٹ انٹرڈیکشن اور تھوڑے سی اس کی انفارمیشن دیوئی ہے ٹھیک ہے کچھ ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں گے جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے جب فرس پروسیس ہے لیوگیشن کا لیوگیشن آپ میں سے اگر کسی نے پریکٹیکل پرفارم کیے ہوں اگر ہو سکتا ہے آپ آگے کریں اللہ کریں جب کی حالات سے ہی ہو جائیں گے تو لیوگیشن ویٹ گرائنڈنگ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے گرائنڈنگ آپ کو پتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے کسی چیز کو آپ گرائنڈ کریں تو پارٹیکل سائز کو آپ نے ریڈیوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو ڈرائی گرائنڈنگ ہو سکتی آپ خالی پاورڈر لے اس کو کرش کر دیں پیسٹل موٹر کے اندر لیکن لیوگیشن کے اندر ویٹ گرائنڈنگ اس کو اس ویسے کہا جاتا ہے بکاوز ان کے اندر ایک ویٹنگ ایجنٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے ویٹنگ ایجنٹ کو آپ لیوگیتنگ ایجنٹ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ ایجنٹ ہوتے ہیں جو کہ انہرٹ ہوتے ہیں آپ کے سبسٹانس کے ساتھ ڈریکٹ لی ریاکٹ نہیں کرتے آپ few drops of that liquid آپ ایڈ کر دیتے ہیں اپنے پرادک کے کرنے کے لئے ہینڈل جو ہے ہوسار پریزن ہوتا ٹھیک ہے تو کومن پیسٹل موٹر یوز ہوتا ہے آپ سپیچول بھی کر سکتے ہیں اور گلاس لائٹ کے اوپر بھی یہ پرفارم کر سکتے ہیں سمپل پروسسس ہے آپ پاورڈر لینا ہے پیسٹل موٹر یا گلاس لائٹ پہ اس پہ لیوگیٹنگ ایجن ڈال دینا ہے لیوگیٹنگ ایجن کیا ہے لیوگیٹنگ ایجن کو آپ ویٹنگ ایجن بھی کہہ سکتے ہیں کومن لئے اوائلز ہوتے ہیں گلیسرین بھی ہے یہ کومن لئے آپ کی اوائٹمنٹ میں اور سمی سالد پروپریشن بنانے میں یوز ہوتے رہے گا سمی لی پیشل موٹر میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اچھا یہ میں نے آپ کو جیسے پتایا کومن جو میتھڈ ہے یہ سمی سالد بنانے کلیوز ہوتا ہے اور آپ اس کو باری باری اس کی کونٹیٹی اس کو انکریز کر سکتے ہیں اینیشل آپ نے تھوڑی سی اماؤ اس کے اندر ایڈ کر دی اب ہم آگے چل دیکھتے ہیں کہ ڈیلیوشن کیا ہوتی ہیں کس طریقے سے آپ سالد سبشانس کے ساتھ لیویگیٹن ایجن ایجن کس طرح ایڈ کرتے ہیں اس کا دو مختلف سٹیپ ہو سکتے ہیں پہلی بار تو یہ کہ یہ دو اگر آپ چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہیں لیبارٹری سکیل پہ رہے ہیں جیسے کہ آپ اپنے ایوشن میں کریں گے وہ ٹائل اور سپیچولا کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ دکھائی ہے یہ ٹائل ہے گلاس ٹائل ہے اور سپیچولا ہے سمیرلی پیسٹل اور موٹر یہ آپ کو یہ شو ہو رہے ہیں تو یہ سمال سکیل پر آپ کے ان دونوں میتھڈ کے ذریعے ہو سکتا ہے اور سمیرلی میکینیکل مکسر آپ کے یہ مکسر ہیں جو لارج سکیل پر انڈسٹریل سکیل پر روٹیٹ کرتے ہیں اور مکس کرتے ہیں سب ان کی بیسک جو رولر میلز کی فنکشننگ ہے یہاں آپ کو سلائیڈ میں نظر آ دی ہے یہ لیباٹری سکیل کے آپ کے میتھرز ہو گئے یہ آپ کی کومن میلز ہوتی ہیں جو اس طرح سے ایکٹ کرتی ہیں پہلے آپ فیڈ کہتے ہیں جو بھی آپ نے اینیشیل مٹیریل جس گرائنڈ کرنا ہے اس کے اندر آپ لیویگیٹنگ ایجن ڈال کے یا اگر گرائی اس کے اندر آپ گرائنڈ کر رہے ہیں تو سمپل پاوڈر یا آپ کا سب شانج ہے وہ اس کے پر ایڈ ہو جائے اس کو فیڈ کہتے ہیں یہ اس کو ٹاپ سے فیڈ کروائی جاتا ہے اپنے انچرومنٹ کے اندر تو دو رولز پیرز ہوتے ہیں آپ کے رولز کے جیسے یہ فرس رول ہے اور سیکنڈ رول ہے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں جیسے کہ پارٹیکل سائز سگنیفکنٹی ریڈیوز ہو رہا ہے فردر جب سیکنڈ رولز سے یہ گزرے گا تو پارٹیکل بلکل ہیں تو وہ آگے فردر ٹائپس آپ پڑھیں گے اپنی فارمیسی کے اندر دیسل فارمیسی کے میں آپ پتایا تھا کہ ان کو مکس کرنے کا ایک طریقہ ہے جب آپ کریمز بنا رہے ہیں تو مکس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کامن طریقہ جو یوز کیا جاتا ہے وہ جیومیترک ڈیلیوشن جیومیترک ڈیلیوشن کیا ہوتی ہے سمپل سی بات ہے بہت آسان کہ آپ کے پاس دو کونٹیٹیز ہیں ایک ایک ایجنٹ اور ایک پاوڈر ہے یہ آپ کے آئل سے شہور ہے یہ لیوگیٹنگ ایجنٹ ہو سکتا ہے تو جو چھوٹی کونٹیٹی میں آپ کونٹیٹی میں اور یہ آپ کے پاس زیادہ کونٹیٹی میں دونوں کی ایک کونٹیٹی جو ہے آپ نے لے لینا ہے 10 گرام دونوں کا آپ مکس کر دی آپ میں اچھی طریقے سے مکس کریں آپ کا جو فائنل سبسٹانس بن جائے گا اس کے اندر اتنی ہی اماؤنٹ جو بکیہ لارج اماؤنٹ آپ کرا گئی ہے لینا پاس کم تعداد شروع میں ہم نے دونوں کی ایک لے لی 10 گرام بات کیا ان کو مکس کر دیا 20 گرام ہو گیا 20 گرام آپ کا جو لاجر اماؤنٹ تھی یعنی جو پاوڈر تھا پہلے آپ کا یا اگر لیو گرام ہے اتنی ہی 20 گرام ہے آپ نے اس میں آئد کر دینا ہے final composition اور اس کو پھر مکس کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ process جو repeat ہوتا رہتا ہے completely اس کو mix کرتے رہتے ہیں یہ تب تک repeat ہوتا رہتا ہے جب تک دونوں quantities جو ہیں وہ آپ میں equally مل جائیں صحیح تو یہ تو ہو گئی آپ کی geometric dilution یعنی geometric dilution مطلب equal amounts آپ لینی ہے ہر دفعہ equal amounts لینی ہے پہلی دفعہ میں جو آپ کے پاس quantity زیادہ تعداد میں اس کو equal amount میں آپ نے lesser quantity کے ساتھ ملانا ہے اور پھر اسی طریقے سے سٹیپ چلتا رہے ایک اور ہوتی ہے serial dilution جو ہے یہ زیادہ تر solutions کے اندر solutions کو dilute کرنے کے لیے آپ کہہ لیں suspensions یا solutions یا liquid dosage bombs ان کو dilute کرنے کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے ٹھیک ہے serial dilution کا navigation کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آپ کو ان دونوں میں فرق ہونا پتہ چلنا چاہیے geometric dilution اور serial dilution میں کیا فرق کرتے ہیں serial dilution میں آپ کے پاس ایک concentration ہوتی ہے solution کی صحیح ہے فر اگزیمپل آپ کے پاس یہ لکھا ہوا ہے one stock per ml صحیح یہ full strength ہے آپ ہم اگزیمپل لے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس let's 9 mls کے اندر dilution کے لیے solvent ڈال دیں کوئی سے بھی solvent جسے آپ dilute کر رہے ہیں تو یہ 100% شروع میں تھی یہ اس کا 110% رہ جائے گی اگر 100% تھی تو پہلی باری میں 10% ہو جائے گی similarly 1 mls میں سے لیں 2nd والے میں سے 9 mls میں ڈال دیں تو 10 لیویگیشن میں ہمیں لیویگیٹنگ ایجنٹ کا بہت زیادہ خیال لکھنا ہوتا ہے کہ یہ سبسٹانس آپ نے ڈائریک اپنے ایکٹیو انگریڈین کے ساتھ مکس کرنے تو ان کے کچھ ایڈیال کریکٹر سیکس ہیں جو کہ ہونی چاہیے ہر لیویگیٹنگ ایجنٹ کے اندر سہیے پہلی بات تو یہ کھ یہ ویسکس ہونا چاہیے تھوڑا یہ ہوتا ہے commonly oil جو use کی جاتے ہیں تو یہ ان کی تھوڑی سی ویسکاوسٹی جو ہوتی آپ کو ان کا کام کیا ہے انہوں نے ویٹ کرنا ہے انہوں نے سبسٹانس کو ویٹ کرنا ہے ویٹ کرنے سے کیا ہوگا جو تینشن ہوگی پارٹیکل کے درمیان وہ کم ہو جائے گی تو سرفیس ٹینشن کو کم کرنے کے لئے لیوز ہوتے ہیں جنہیں آپ لیوبریگیٹنگ ایجنٹ بھی کہہ سکتے ہیں پارٹیکل کی لیوبریگیشن کرواہ رہے ہیں تو آپ لیویگیٹنگ ایجنٹ ایڈ کرنے کے بات ایزی آپ مکسنگ کر سکتے ہیں پرپریشن بڑی سمودھر پرپریشن بنا سکتے ہیں پارٹیکل سائز آپ ریڈیوز کر سکتے ہیں پارٹیکل سائز آپ کیوں ریڈیوز کرتے ہیں کسی بھی کریم میں آئیٹمنٹ میں تاکہ جو اس کا ٹیکسچر ہے وہ بلکل سموث ہو جائے اس میں کوئی بڑے پارٹیکل نہ ہوں بڑے پارٹیکل ہوں گے تو سکین کے اوپر وہ گریٹینس شو کریں گے آپ کے کوئی ڈیمیج بھی ہو سکتی سکتی اور ایک اپیل ہوتی ہے ایستیٹک اپیل ہوتی ہے وہ کام ہو جاتی ہے سو لیوگنڈ ایجنٹ کی ایک تو یہ ہم نے بات کر لی کہ ان کی یوز کیا ہیں کس اور پھر ان کو یہ کیمیکلی انرٹ ہوں یہ ان کی کوئی اپنی تھیرابیٹک پروپرٹیز نہ ہو یہ اگر خود ٹوکسیسٹی کاؤز کروا رہے تو یہ پرابلمیٹک ہو سکتا ہے پیشنٹ کے اندر کامل جو لیوگیٹن ایجنٹ ہیں یہ لسٹ آپ کو پرچل سکتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ oils ہوتے ہیں oils کے لاوہ لیوگیٹن ایجنٹ کچھ سم ٹائم سرفیس ایکٹی ایجنٹ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک جیسے کہ پیگ 400 یہ مینشن ہے similarly آپ ٹوین 80 یہ common آپ کے سرفی ایجنٹ ہیں یہ یوز ہوتے ہیں فارماسوٹیک ایملشن سٹیبلیزیشن سمی کی جو HLB value آپ کو پتا ہے کیا ہوتی ہے ہیڈروفیلک لپروفیلک بیلنس کی بیس پہ آپ سرفیس ایجنٹ کو ڈیفائن کا سکتے ہیں کہ ایدر یہ lipid نیچر کا ہے یا پھر یہ ایکو نیچر کا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سبشانس سے oil اور oils جو لیوگیشن کے اندر لیوگیشن کیوں ہم کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ صالی سبشانس کی ایک تو انکار پریشن کیلئے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے اگر دو مٹیرلز آپس میں مکس کرنے ہیں جیسے کہ اوائنٹمنٹ بنانے کے لیے آپ گلیسرین یوز انگریڈینٹس ڈال کے ان کا بلک جو ہے ایک پیسٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں سہی تو ایک تو اس کا مقصد یہ کہ کچھ پریپریشن کیلئے یوز ہوتی ہے جیسے کہ ڈیمیٹولوجیکل پریپریشن آپ کو بتایا آئنٹمنٹ ہو گئیں کریمز ہو گئیں تو یہ پریپریشن بنانے میں یوز ہوتی ہے لیوگیٹنگ ایجنٹ جہاں وہ وہیکل کے تار پر کام کرتے ہیں ان میں سالیڈ سبسٹانسز آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں صحیح ہے سمیلرلی لیوگیشن جو ہے وہ افتھالمک اوائنٹمنٹ کیلئے بھی یوز ہو سکتی ہے یہ بھی سمی سالیڈ پریپریشن ہے سسپنشن سمیلرلی سسپنشن کے اندر بھی آپ لیوگیشن کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب کون کون سی ہیں لیوگیشن ہیں لیوگیشن کی صحیح لیوگیشن کا مطلب یہ کہ یہ آپ اس کو کہلیں کہ صرف انہی مٹریل کیلئے یوز ہو سکتی ہیں ان کے اندر تو پہلی لیوگیشن کیا ہو سکتی ہے کہ جو آپ پارٹیکل سکر رہے ہیں چھو بھی آپ کا سبسٹانس ہے اس کا پارٹیکل سائز ہے وہ سمال ہو صحیح ہے اگر ویسے ہی بہت زیادہ لارج پارٹیکل سائز ہے اور سگنیفیکنٹ لی آپ نے اس کو ریڈیوز کرنا ہے پارٹیکل سائز کو تو یہ بیٹر میتھڈ نہیں ہے پہلے آپ ویٹ گرینڈنگ سے پہلے آپ درائی گرینڈنگ کر کے پارٹیکل سائز کو ایک سفیشنٹ سمال سکیل کے اندر جو لے کے آئیں گے اس کے باہد آپ اس کی ویٹ گرینڈ کریں گے اور سیکنڈ جو لیکوڈ آپ یوز کر رہے جو لیوگیٹنگ ایجنٹ آپ یوز کر رہے ہیں ان کے اندر آپ کا جو مٹیرل ہے وہ ان سولوبل ہو صحیح تو جو مٹیرل آپ یوز کر رہے ہیں وہ ان سولوبل ہونے چاہیئے آپ کے لیوگیٹنگ ایجنٹ کے اندر ٹھیک یہ ہو گئی لیوگیشن سیمپل سیمپل پروسس ہے کہ آپ ایک ایجنٹ ڈال لیوگیٹنگ ایجنٹ کہہ لیں ویٹنگ ایجنٹ کہہ لیں لیوگیٹنگ ایجنٹ کہہ لیں اس کو ڈالنے سے پارٹیکل کے درمیان جو فرکشن ہے سفیس ٹینشن ہے وہ کم ہو جائے گی ایزی لی آپ اس کو مکس کر ہماری فارمیسی کے اندر اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرائنڈنگ جو ہے وہ پیسٹرل موٹر کی جا رہی ہے پیسٹرل موٹر کے اندر پاوریڈرز کو گرائنڈ کر پارٹیکل سائز کو ریڈیوز کر رہے پاوریڈرز مقصد یہ پارٹیکل سائز ریڈیوز سرکل میں گھماتے سرکل میں اس کو مووٹر کرتے پارٹیکل سائز ریڈیوز ہو جاتا تو ٹرچوریشن اور لیوگیشن کے اندر جو فرق ہے وہ کیا ہو جائے گا ہم یہ سلائیڈ میں دیکھ لیتے ہیں پہلی بار یہ لیوگیشن کو اپنے خواہ ویٹنگ ایجنٹ آپ ڈیوز کر رہے تو they are wet grinding it is wet grinding method trituration on the other hand is dry grinding method اس کے اندر کوئی wetting agent use نہیں ہو رہا اس کو اس کا important respect ہے اس کے اندر لیوگیشن کے اندر کوئی wetting agent نہیں ڈالا جا لیوگیشن کے اندر wetting agent جو ہم use کرتے کو مکس کرتے کرتے اور پھر اس کو مکس کرتے ہیں در کوئی لیوگیشن لیکن trituration کے اندر ایک inactive substance آپ کا دیلیوشن کیلئی پاودر ہوتا جیسے لیکٹوز آپ لیکٹوز ایک پاودر سبشانس لیکن انرٹ سبشانس یہ آپ پروڈکٹ جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں ایک پاودر فامولیشن یہ ریاکٹ نہیں کرتا اس مولیکیول اور اس کی اپنی بھی کوئی تھیرپیوٹک افکیسی لیکٹوز ڈیبلیٹس بنانے بلکنگ ایجنٹس کی طور پر بلکنگ سیکنڈلی تریچریشن کے اندر بھی جیومیٹرک ڈیلیوشن جیومیٹرک ڈیلیوشن آپ کو بتا دیا ایکوال اماؤنٹ میں مٹیریلز کو مکس کر دیں جو لارجر اماؤنٹ آپ کے پاس ہے اس کو آپ سیف کر لیں اور پھر ایکوالی اماؤنٹ جو آپ کی مکشر بن گیا ہے اس کے ساتھ لارجر اماؤنٹ کو آپ نے مکس کرنا ٹھیک ہے تو یہ پریویسلی ہم اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں سیم وہی پروسس ہے بس اس کے اندر کوئی بیس یا آئیل یوز نہیں ہو رہا کوئی سمپل ایک پاوڈر یا پوٹنٹ آپ کہلیں انڈر سبسٹانس جو ہے وہ ہم یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا نیکس پروسس ہے آپ کا ایلوٹری ایشن کا صحیح ہے ایلوٹری ایشن بیسکلی ہم ایک پڑھیں گے ڈسٹیلیشن ڈسٹیلیشن ایک پروسس ہے جو کہ سولیبل کمپاؤنڈز ہوتے ہیں آپ کی اورگینک سبسٹانسز ہو گئے سولیوشنز کے اندر اورگینک سبسٹانسز کو اپس سے ایک دوسرے سے سپریٹ کرنا سپریٹ کرنے کا مل ڈسٹیلیشن ہم ٹاپک میں پڑھیں گے کہ آپ چیزوں کو بوائل کرتے ہیں and based upon their boiling points thus ingredients are separated اس میں کیا ہے ایلوٹری ایشن کا ایلوٹری ایشن کے اندر بھی پارٹیکل کی سپریشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن it is dependent on their size shape or density صحیح ڈسٹیلیشن کے اندر جو separation ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے on the basis of their boiling points وہ ہم الائدہ topic میں پڑھیں گے کہ آپ boil کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو ڈسٹیل کرتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں size shape یا density ڈھوٹی کے اوپر صحیح commonly ایک پروسسس سال سے ڈسٹیلیشن حال ہم کرتے کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا ٹینک ہوتا ہے ہم آپ کو پہلے دکھائی دیتا ہوں اس جگہ سے بہت بڑا ٹینک یہ ایک انڈسٹریل پروسسس میں یوز ہوتا ہے اس کی میں ایک کوشش کروں گا بلکہ ایک ویڈیو میں آپ کو اس کا ساتھ میں پیسٹ کروں گا یوٹیوب کا اس میں آپ کو نظر کیا آگیا کہ بہت بڑا ایک ٹینک ہوتا ہے اس ٹینک کے اندر جو ہے آپ ٹاپ سے اپنی جو پروڈکٹ ہے جس کو سپریٹ کرنا ہے بلکہ یہ جو آپ کی سسپنشن ہے اس پوائنٹ سے آپ کیا کرتے ہیں سسپنشن کو ایڈ کرتے ہیں ٹینک کے اندر سے اور نیچے سے اوپر کی طرف ایک ائر آپ کہہ لیں اس کے اندر مختلف ٹائپس ہوتی ہیں ہم نے یہاں بات کی یا تو گیس بھی یوز ہوسکتی ہے یا لیکوڈ بھی یوز ہوسکتا ہے ٹھیک ہے تو کاملی یہ ہوتا ہے کہ بوٹم سے ٹاپ کی طرف جو ہے وہ موو کرواتے ہیں ہم گیس کو یا لیکوڈ کو اور جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ آپ کے ٹاپ سے بوٹم کی طرف انہوں نے موو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کیس طریقے سے سپریٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جن پارٹیکلز کا سائز بڑا ہوگا وہ زیادہ نیچے کی طرف ٹرایول کریں گے ٹھیک ہے بکاوز گریوٹی جو سیڈیمنٹیشن ہے ان کی وہ زیادہ ہوگی جو پارٹیکلز بہت زیادہ فائن ہیں وہ کم ٹرایول کریں گے سمپل سی بات ہے جو چیز ہیوی ہے وہ زیادہ نیچے کی طرف موو کرے گی جو ہلکی ہے وہ کم موو کرے گی یہ سلو موو کرے گی صحیح شیپ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر بہت زیادہ جو فائن پارٹیکلز ہیں آپ کے نیڈل لائک پارٹیکلز ہیں جن کا سرفیس ایریا کام ہے تو وہ کیا کریں گے اگر آپ کا سرفیس ایریا کام ہے تو پارٹیکل جو ہے وہ اوپر کی طرف ہی فلوٹ کرتا رہے گا اور جس کا سرفیس ایریا جو ہے وہ زیادہ ہے ہمیں وہ جو ہے وہ بوٹم کی طرف موو کرے گا بسیکلی on the basis of size shape اور density similarly density کے بھی یہی concept ہے زارہ dense substances جو ہیں وہ بوٹم کی طرف موو کریں گے اور less dense substances جو ہیں وہ ٹاپ پر ہی رہیں گے پلیس رہیں گے صحیح تو ہم موو کرتے ہیں لیکوٹ کو اور یا گیس کو استعمال کرتے ہوئے پاوڈرز کو آپ سپریٹ کرتے ہیں تو کومنلی جو پرنسپل ہے انڈرلائنگ پرنسپل وہ کیا ہے ویلاسٹی جو ہے پارٹیکلز کی اس اس کے اکارڈنگلی آپ جو ہے پارٹیکلز کو سپریٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ایک چیز ہے اس کے اندر کہ پارٹیکلز کس سپیڈ سے نیچے موو کر رہے ہیں اور سیکنڈ چیز ہے کہ آپ کس سپیڈ سے گیس کو پاپ کر رہے ہیں یا لیکوٹ کو اس کے اندر پاپ کر رہے ہیں تو گیس کی اور لیکوٹ کی سپیڈ کو چینج کرتے ہوئے آپ پارٹیکلز کی سیٹنگ ویلاسٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں سیٹنگ ویلاسٹی مطلب جس ویلاسٹی سے وہ سیڈیمنٹ کر رہے ہیں نیچے کی طرف موو کر رہے ہیں تو وہی بات میں نے آپ کو جو بتائی کہ ہم نے فور اگزیمپل اس کو ہم نے کہا دیا ہنڈر میٹر پر سیکنڈ پر یہ موو کر رہی ہے آپ کی ٹھیک ہے آپ نے اس پیڈ سے اس کو پاپ کیا ہے تو جو پارٹیکلز ہیوی ہیں وہ تھوڑا بوٹم کی طرف ہو سکتا ہے سینٹر کی طرف سے جو ہے موو کر جائیں اور بلکل فائن پارٹیکلز ہیں وہ ٹاپ پر ہی رہیں گے صحیح ہے تو اس طریقے سے آپ ان دونوں کو آپس میں ایزیلی سپریٹ آؤٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک ویڈیو جہا بھی اس کے ساتھ ضرور دیکھئے گا اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گا لارج ٹینکس ہوتے ہیں جنہیں آپ الیٹریٹنگ ٹینکس کہتے ہیں یہ انڈسٹریز میں کومنلی یوز ہوتے ہیں فارماسٹوٹیکل انڈسٹری میں اور یہ کیمیکل انڈسٹری میں بھی کومنلی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں سپریٹ آؤٹ کرنے کے لیے پیپر انڈسٹری میں یہ کومنلی یوز ہوتے ہیں الیٹریشن کے کچھ جو فوائد ہیں ایک تو یہ کہ یہ جیسے کہ چاک اور کیلامائن ہو گیا چاک آپ کو پتا ہے کیا ہوتی ہے لائم سٹون کاربونیٹس جو ہوتے ہیں کلشیم کاربونیٹ ہو گئی یہ اس سے پرپیر کی جاتی ہے وہ سپریٹ آؤٹ کر دیتے ہیں اور پھر سپریٹ آؤٹ کرنے کے بعد ان کی پارٹیکلز کے اوپر وہ پروسس کیا جاتا ہے تو یہ آپ کو اس طریقے سے آپ ان کو سپریٹ آؤٹ کر سکتے ہیں similarly کیولین ہے کیولین بھی پرپیر کیا جاتا ہے الیٹریشن کے ذریعے دو طریقے کا ہوتا ہے کیولین ہے یہ سلیکیٹس ہیں یہ سلیکیٹ کمپاؤنڈ ہیں آپ کے الومینیوم سلیکیٹس یہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کامانی ہے کلے کی آپ ٹائپ کہلیں نیچرلی اکرین کلے یوز ہوتا ہے کچھ فارماسوٹیکل ایسپیکٹس کی ان کی یوز ہے سکن کے پروڈکٹس میں زیادہ در تر استعمال ہوتا ہے فار بیوٹیفیکیشن کیلئے کچھ یہ فلٹریشن کیلئے بھی ہوتا ہے یہ سپریشن کا ایک ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے یہ لارج سکیل پہ آپ سپریٹ آؤٹ کر سکتے ہیں سبسانسز کو اور ان میں سبسانسز ہیں جو آپ ریموو کر رہے ہیں جو ہم ڈسٹلیشن کے بات کریں گے وہ سپیسیفیکلی سلوشنز کے اندر جو مسیبل سلوشنز ہوتے ہیں ان کو آپ سپریٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے جو سہی ہے تو یہ آپ کا سمجھ آگئی ایئر یا لیکوٹ آپ یوز کر رہے ہیں اس ڈیریکشن سے اوپوروائی ڈیریکشن پہ اور مٹیریل جہا وہ بوٹن کی طرف مووو کرے گا جو مٹیریل آپ کو بوٹن پہ یہاں جو آپ کو ریسیو ہوں گے وہ کورس پارٹیکلز ہوں گے یعنی کورس مطلب ہیوی پارٹیکلز ہوں گے اور جو سبسٹانس آپ کے ٹاپ پر ریسیو ہوگا وہ آپ کے فائن پارٹیکلز بلائیں گے اچھا نیکسٹ آپ کا پروسس جو امپورنٹ ہے وہ ہے ای فلورسنز کا ای فلورسنز سمجھنے سے پہلے آپ کو ایک چیز پتا ہونی چاہیئے کہ واتر آف کرسلائزیشن کیا ہوتا ہے ہم نے سٹیڈی بھی کیا تھا اس کو ہم یہاں تھوڑا سر ریویو کر دیتے ہیں آپ کو پتا ہے یونٹ سیل کیا ہوتا ہے یونٹ سیل جو ہے آپ کا ایک فنڈیمنٹل بیسک پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ملکے ایک کرسٹل لیٹس جو ہے وہ بناتے ہیں تو کرسٹل لیٹس میں آپ کو پتا ہے کہ ایٹمز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک سپیسیفک سرکچر میں اس کے ام نے فائدہ ٹائپ پڑھے تھے وہ بانڈ ہوئے ہوتے ہیں اگر اسی کرسٹل سرکچر کے اندر وارٹر مولیکیولز بھی ایڈ ہو جائیں وارٹر مولیکیولز بھی ساتھ اٹیچ ہو جائیں ان کے وہ کرسٹلائزیشن کے درمیان ہو جاتا ہے آپ کے کچھ کرسٹلز ہیں ان کے ساتھ آپ جیسے اگزیمپل دے دیتے ہیں آپ کے کوپر سلفائٹ تو جو وارٹر آف کرسٹلائزیشن ہے وہ پوائنٹ ڈاٹ ٹو وارٹر مولیکیولز یا تھری وارٹر مولیکیولز جتنے بھی ہیں اس طریقے سے ان کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے یہ کومن میتھڈ ہے وارٹر آف کرسٹلائزیشن کو شو کرنے کا تو ایفلوریسن کیا ہے یہ ایفلوریسن جو ہے وارٹر آف کرسٹلائزیشن کی ریموول ہے سہی ہے کومنلی اٹموسفیر کے اندر جب بھی ہیٹ ہوتی ہے سبسانسز کی جب آپ ان کو ہیٹ پروائیڈ کریں بلکہ ہیٹ کے ساتھ اس کو ریموو کرنا اس پروسسس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے ایفلوریسن کے اندر جیسے کہ ایگزیمپل آپ کو دی ایک کومنس آپ کا یہ کرسٹل ہے کواپر سلفیٹ کا اس کے ساتھ یہاں یہاں بھی ایگزیمپل مینشنڈ ہے وارٹر مولیکیولز جہاں وہ اٹیچ ہوئے ہیں وارٹر مولیکیولز کا آپ کو پتا ہے ایک پریشر ہوتا ہے ویپرز کا ایک پریشر ہوتا ہے یہ کواپر سلفیٹ کا اس کو آپ کیا کہیں گے ہائیڈریٹیٹ سبسٹانس یہ آپ کا ہائیڈریٹیٹ فارم میں کواپر سلفیٹ موجود ہے بکاوز اس کے ساتھ وارٹر مولیکیولز جہاں وہ اٹیچ ہوئے ہیں تو یہ کیا کہاں کالائے گا یہ ہائیڈریٹیٹ سبسٹانس کالائے گا جب ہائیڈریٹی سبسٹانس کے جو وارٹر مولیکیولز ہیں ان کا جو ویپر پریشر ہے ایک وٹر جہلا بھی ہوتا ہے ویپر پریشر جو ہوسکے اندر موجود ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے اٹماؤسفیر کے اندر بھی ویپرز کنٹینیوسلی موجود ہیں جس کی وجہ سے ایک اٹماؤسفیرک پریشر ایک ویپر پریشر جو ہے وہ present ہے ہماری اٹماؤسفیر کے اندر تو جب بھی آپ کا ہیڈرڈیٹی سبسٹانز کا ویپر پریشر اٹماؤسفیرک ویپر پریشر سے زیادہ ہوگا تو water molecules جہاں وہ escape کر جائیں گے سہی ہے water molecules جہاں وہ آپ کے substان سے escape کر جائیں گے اور یہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ water جہاں اس میں سے loss ہو جائے گا سہی ہے تو this process in which the hydrated substances remove their water molecules due to the higher inner vapor pressure compared to the atmospheric pressure is called efflorescence ٹھیک ہے یہ process چلتا رہتا ہے جب تک کہ آپ کا جو hydrated substances ہے وہ atmosphere کے ساتھ equilibrium پھر نہ جائے تو جب تک equilibrium achieve نہیں ہوگا water molecules اس سے remove ہوتے رہیں گے یا تو atmospheric vapor pressure اٹموسپرک جو moisture ہے وہ زیادہ ہو جائے تب اس کا remove اس کی remove نہیں ہوگا یا molecules جو ہیں اس کے اس میں سے remove ہونا شروع ہو جائیں گے until equilibrium between atmosphere and hydrated substance appears ٹھیک ہے تو یہ common process ہے یہ آپ کی pharmaceuticals کے اندر کیونکہ آپ کو پتا ہے pharmaceutical substances جو ہیں وہ ایزا crystals کے طور پر use ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ waters جو ہیں water جو ہے وہ اٹیچ ہوا ہوتا ہے تو یہ water of crystallization ان میں سے remove ہو سکتا ہے ٹھیک ہے common example آپ نے یہ دیکھی ہوگی water of crystallization کی removal removal کی efflorescence کی دیواروں پر جو جو نئی نئی دیوارے بنتی ہیں ایٹوں کے اوپر یہ سفید سی لیئر آجاتی ہے ٹھیک ہے یہ سفید سی لیئر ہوتی ہے اب کھولکا ساف کریں تو یہ ساف بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتی ہے یہ مویسچر ہوتا ہے ایٹوں کے اندر یہ کلے کے اندر جو مویسچر ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور اٹموسفیرک ویپر پریشر جو ہے وہ کام ہوتا ہے تو وارٹر جو ہے وہ ڈیپوزیٹ ہو جاتا ہے سرفیس کے اوپر آپ کے دیواروں کے اوپر ٹھیک ہے لائم سٹور میں یہ کومنلی ابزرف کیا جاتا ہے سہی ہے اگزیمپل اس کی اسے صوڈیم کاربونیٹ ہے صوڈیم کاربونیٹ کے ساتھ ٹین وارٹر مولیکیولز ہیں اس کا ویپر پریشر جائے سے بہر زیادہ ہوگا تو یہ اس کے اندر ایفلوریسنس ہوتی ہے اور ایفلوریسنس کی وجہ سے یہ سبسٹانس ڈیٹریٹ بھی ہو سکتی ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسٹیبلیٹی کی بھی ایک مین کاوز ہے صوڈیم کاربونیٹ کی ٹھیک ہے ہم اس کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں جو ہماری سبسٹانس جو ڈیٹریٹ ہو رہی ہیں اس سے انسٹیبل ہیں آپ ایسے کنٹینرز یوز کریں ایسا ویل کلوز کنٹینر ہو جس سے وارٹر کی لاؤس وہ اس کو پریونٹ کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کنٹینرز ویل کلوز کنٹینرز جو آپ ان کے لیڈز ہوں گے وہ بلکل ایر ٹائٹ ہو صحیح ہے جب بھی آپ نے چیزوں کو استعمال کرنا ہے فورا اس کو بند کر دیں اس کو سیف کر دیں جب بھی آپ نے کوئی بھی ایسا کنٹینر یوز کرنا ہے کنٹینر کو بلکل فل کر دیں اس کے اندر کوئی جگہ ایر کی باقی نہ رہے ایر کی جگہ اس کے اندر سے آپ اس کو ریموف کر دیں تب بھی آپ مزید کیونکہ جتنی زیادہ ایر موجود ہوگی اتنے ہی زیادہ چانسز ہیں کہ اس میں ویپرز اور ویپر پریشر جو ہے ایٹما سیگل پریشر وہ اس میں سے وارٹر مولیکیولز کو ایکسریکٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور یا اس کو کول پلیس کے اندر آپ سٹور کر دیں اسے بھی ایفلورسنس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو it is just the پروسس آف ریموال آف وارٹر مولیکیولز فرم دہ کرسٹل سہی اور اس کی وجہ سے انسٹیبلیٹی اور ڈیٹریریشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نیکس پروسس ہے ایکسیکیشن اچھا ایکسیکیشن کے اندر بھی سیم وہی پروسس ہو رہا ہے کہ water of crystallization جا وہ کرسل سے ریموو ہو رہا ہے ہم نے ایفلورسنس میں بات کی ایفلورسنس میں بھی یہی ہے کہ water of crystallization جا ہے وہ ریمو ہو رہا ہے آپ کے سبسانس میں سے اور وہ deposit ہو جاتا ہے فر ایکسیمپل اس کیس میں ایکسیکیشن میں بھی پروسس یہی ہے انڈرلائنگ جو ہو رہا ہے پرنس سے پہلے وہ یہی ہے لیکن اس کے اندر آپ خود سے heat apply کر رہے ہیں خود سے temperature کو increase کر رہے ہیں تو یہ ان سبسانس اس کے لیے جس کا بلک ریڈیوز کرنا ہو جس کا سائز آپ نے کم کرنا ہو یہ مولیکیول جو ہے 5 مولیکیول کے ساتھ بہت بلکی مولیکیول ہے اگر آپ ریموو کر دیں تو ہر مولیکیول کے ساتھ 5 مولیکیول یہاں سے ریموو ہو جائے گا اس کا بلک کام ہو جائے گا صحیح آپ کہہ سکتے ہیں ٹوٹل جو پاڈر کا سائز ہے وہ کام ہو جائے گا تو اس میں اور فرق کیا ہے کہ یہ نیچرل فنوامنا ہے یہ بہت سلو پروسیس ہے بکاوز یہ نیچرل فنوامنا ہے اور آتومیٹکلی ویپر پریشر کے اکورڈنگلی سبسانس جو ہے آتومیٹکل جو اور ہم سبسانس کو ہائیڈریٹیس سبسانس کو آپ ڈرائی سبسانس میں کنورٹ کرتے ہیں صحیح تو جو سبسانس جن کے اندر سے وارٹر مولیکول ریموو کر دیا جاتا ہے وارٹر آف کر سلائزیشن ان کو ریموو کر دیا جائے ایکسکیشن کے ذریعے ان کو آپ این ہائیڈرس سبسانس سبسانس بلک ویٹ کو ریمو کرنے کے لیوز ہوگا ٹھیک ہے اور فائن پاوڈر کو حسل کرنے کے لیوز ہوگا جتنا زیادہ وارٹر آف کرسلائزیشن ہوگا پارٹیکل کے اندر اتنہ ہی زیادہ اس کا سائز ہوگا اتنہ ہی زیادہ اس کی بھوگی سائز رینج ہے اس کا انکریز ہو جائے تو یہ ہوگیا آپ کا ایکسیکیشن ایکسیکیشن اور ایفلورسنس میں آپ کو فرق پا چل گیا ایک آپ کا نیچرل فنومنہ ہے اور ایک آپ اس کو خود سے ہیٹ کر ریمو کر رہے سیمیللی ایک پروسس ہے ڈی لیکویسنس کا سی ڈی لیکویسنس جو ہے ایفلورسنس کا آپ کو فلورسنس لوگا ریویو کریں فلورسنس میں نے بتایا آپ کو کہ یہ سبسٹانس آتومیٹکلی ریمووب ہو رہا ہے water of kristalization تو دی لیکویسنس کیا ہوگا آتومیٹکلی سبسٹانس آپ کا کوئی kristal جو ہے وہ water کو ابزارب کر رہا ہے سبسٹانس آتومیٹکلی دیو to the difference in vapor pressure اگر ایٹموسفیر میں vapor pressure زیادہ ہے اور آپ کا ہائیڈیٹی سبسانس اس کا جو vapor pressure وہ کام ہے تو کیا ہوگا ہمیشہ ہائیر ویپر پریشر سے جو موشیر ہے وہ موف کرے گی لور سائٹ پر سہی جیسے آپ دیفیوزن بھی ایک کامن پروسس آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ذریعے جو آپ کے سبسانسز ہیں کامن سبسانسز جن کے اندر یہ ڈیلیکویسن سوڈیوم ہائیڈر ایکسائیڈ سوڈیوم ہائیڈر ایکسائیڈ جو کیسٹلز ہیں آپ کے یہ وارٹر ایبزورب کرتے ہیں ایٹموسفیر سے ان کے اندر جو ویپر پریشر ہے وہ کام ہوتا ہے کمپیر ٹو ایٹموسفیر اور یہ وارٹر ایبزورب کرنے کے بعد یہ ویٹ ہو جاتے ہیں چاہیے جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائیڈیریٹیٹ فارم میں پریویسلی اس میں انہائیڈرس فارم میں کنورٹ ہو رہا تھا یہ ڈیلیکویسن ہے وہ ہائیڈریٹیٹ فارم میں آپ کا مولیکول جو کنورٹ ہو جاتا ہے اچھا ایک امپورٹنٹ بات اس حوالے سے آپ کو یاد رکھنی چاہیے میں آپ کو اس کو ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں پہلی بات تو میں نے آپ کو بتایا ایفلورسن کیا ہوتا ہے ایفلورسن نیچرل فنومنہ جس کے اندر سے واتر فیصلیزشن جی ہے دو دیفرنس ان اٹموسفریک پریسر جی ہے وہ ریمو ہو جاتا ہے اور سبسناس جو ہے وہ انہائیڈرس سبسناس میں کنورٹ ہو جاتا ہے سہیے سیکنڈ پھر ہم نے اس کے بات ایکسکیشن کے بات کی یہ کنٹرول آپ کا پروسسس ہے کنٹرول پروسس اس طرح سے کہ آپ خود سے انکریز کر رہے ہیں ٹمپریچر کو اور انہائیڈرس پروڈکٹس ہیں ان کو اکوائر کرنے کے لئے سیکنڈ ہم نے دیفرنس پڑی چونکہ بلکل اپوزٹ ہے فلوریسنس کا یعنی کہ واتر مولیکول جی ہے وہ ابزارب ہوتے رہتے ہیں آپ کے سبسناس کے اندر ایک اور سیم پروڈکٹ ہے اسی طریقے کی جو ترم ترم نالوجی ہے اسے کہتے ہیں ہائیگروسکوپی صحیح ہے یا آپ نے ساری پڑھے پڑھی بھی ہوگی جو ہائیگروسکوپک سبسناسیز ہیں وہ کونسے سبسناسیز ہیں جو واتر کو ابزارب کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی واتر کو ابزارب کرتے ہیں لیکن کومنلی ڈیلیکویسنس اور ہائیگروسکوپک سبسناس میں ایک فرق ہے جو ڈیلیکویسنس ڈیلیکویسنس سبسناسیز ہیں وہ واتر کو ابزارب کرتے ہیں اس extent تک کہ وہ خود وارٹر میں dissolve ہو جاتے ہیں وہ خود liquid phase میں solution میں convert ہو جاتے ہیں تو deliquicent صاحب کے وہ سبسانسزیں جو کہ وارٹر ویپرز کو بہت زیادہ اپنے اندر absorb کریں گے یہاں تک کہ وہ خود اس وارٹر کے اندر dissolve ہو جائیں گے on the other hand جو آپ کے hygroسکوپک سبسانس ہیں وہ بھی وارٹر کو absorb کرتے ہیں لیکن یہ خود وارٹر میں convert نہیں ہوتے وہ liquid phase میں convert نہیں ہوتے خود solid رہتے ہیں لیکن وارٹر کو absorb کرتے ہیں ایک بات ہوئی ہے کہ یہ جتنا وارٹر کو absorb کریں گے یہ کام کریں گے hygroسکوپک سبسانسز جو deliquicent ہیں یہ ان کی capacity جو زیادہ ہے نیکس سلائیڈ میں ہم تھوڑے سی ڈیفرنسز بھی چیک کرتے ہیں کہ ان میں آپس میں ڈیفرنسز کیا ہیں common ڈیفرنسز اچھا prevent آپ کیسے کر سکتے ہیں ڈیلیکویسنز کو سیم وہی process ہے جو ہم نے ایفلوریسنز میں پڑھا تھا صحیح ہے کنٹینر کو بند رکھیں اس کو fill کر دیں کسی بھی air کے ساتھ air کو اس میں سے ڈسپلیس کر دیں صحیح ہے ڈی ہائیڈرائٹنگ ایجنٹس کو ہی ڈال دیں آپ ڈی ہائیڈرائٹنگ ایجنٹس ڈال دیں جیسے کہ سیلیکا جیل ہوگا رہا ہوگئے ہمیں پتا ہے ہیگرزکوپک سبسٹانس ہے آپ نے اقصد دیکھا ہوگا کہ پروڈکس کے اندر ان کی پیکنگ کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے ڈی ہائیڈرائٹنگ سبسٹانس صحیح ہے اتنی چھے ایک اگزمپل بھی دی بھی ہے یہ کوبال کلورائیڈ کی کوبال کلورائیڈ جو ہے یہ انڈیکیٹر کے طور پر یوز ہوتا ہے اگر آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ وارٹر ابزارب ہو رہا ہی نہیں ہو رہا یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کسی جگہ اگر آپ نے وارٹر کی کنسنٹریشن کو معلوم کرنا ہے ایک آپ نے پروڈک بنائی اس کے اندر آپ نے پیکٹس جو ہے وہ سلیکا جیل کے پیکٹس جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے سلیکا جیل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور چیز آپ نے اس میں ایڈ کر دی انہائیڈرس کوبالٹ کلورائیڈ انہائیڈرس مطلب اس کے اندر سے وارٹر جو ہے وہ ریموو ہوا ہوا ہے کوبالٹ کلورائیڈ سی ہے تو جو انہائیڈرس سبسٹانس ہے اس کے اندر کپیسٹی ہے کہ وہ وارٹر کو ایبزارب کرے تو جب یہ وارٹر کو ایبزارب کرے گی تو اس کا کلر پہلے بلو ہوتا ہے ایبزارب کرنے کے باج وہ پنک میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو اس سے آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کا جو سلوشن ہے جو آپ کی بوٹل ہے اس کے اندر وارٹر ویپرز جو ہیں وہ ٹرانسپر ہو جاتے ہیں آپ کے پریزنس آف وارٹر ویپرز اسے آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں لاسٹ جو ایک آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ ایک ہم امپورٹنٹ ڈیفرنسز ہیں بیٹوین تھری ہم نے ٹرمینالوجیز ابھی پڑی ہائیگروسکوپی میں نے آپ کو تھوڑا سا ذکر کیا اس کو ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو بکیا ٹاپکس ہیں اس کو کور کر لیں گے ٹھیک ہے تو دیلیویسٹنٹ میں نے آپ کو پتایا وہ سبسانسز ہیں جو کہ وارٹر کو اتنا زیادہ ایبزورپ کر لیتے ہیں کہ وہ خود سلوشن فارم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں ہائیگروسکوپک سبسانسز وہ ہیں جو کہ وارٹر کو ابزورپ کرتے ہیں سراؤنڈنگ میں سے لیکن خود سے یہ لیکوڈ میں کنورٹ نہیں ہوتے یہ سولیڈی رہتے ہیں صحیح اور ایفلورسنس کیا ہے سبسانسز جو سولیڈ سبسانسز ہیں ان کے اندر سے سپونٹینیسلی آٹومیٹکلی گریجویلی لاؤس ہوتا ہے وارٹر اور وہ ویڈا پیسیج آف رائم انہیڈرس سبسانس بن سکتے ہیں صحیح ڈیلی کوسنٹ یہ بھی بات ہو گئی بہت ہائی اماؤنٹ آف وارٹر وہ ابزورپ کر سکتے ہیں اچھا یہاں ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ آپ کو یہاں نظر آئے گا یہ یہاں 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 کیا بھائی ابزورپ صحیح it can ابزورپ آہ ہائی اماؤنٹ آف وارٹر آئیگروسکوپک سبسانس دیکھیں ایدر ایبزورپ اور ایڈزورپ یہ دو مختلف ٹرمینالوجیز ہیں ٹھیک ہے ان دور میں بس سمپل سا ایک فرق یہ ہے کہ ایڈزورپشن جو ہوتی ہے وہ آپ کے سرفیس کے پر ہوتی ہے صحیح آپ کا یہ کوئی سبسٹانس ہے اس کے سرفیس کے اوپر جو مولیکیول اٹیچ ہو جائیں گے وہ آپ کی کیا ہوگی ایڈزورپشن ہوگی جو ایبزورپشن ہے ایبزورپشن ہوتی ہے آپ کا سبسٹانس ہے مولیکیول جو ہیں وہ سرفیس پر بھی ہیں اور وہ اس کے انسائیڈ موف کر چکے ہیں اس کے بلک کے اندر وہ موف کر گئے تو ایبزورپشن کی ہوتی ہے کہ مولیکیول کی موفمنٹ ہونا ان کے سرفیس سے اس کے انٹرنل سرکچر کے اندر ایڈزورپشن کیونکہ اس میں سے تو ریمووو ہو رہا ہے صحیح ہے یہ سبسٹانس جو ہیں دلیکوسن سبسٹانس ان کو ان کا دوسرا نام بھی ہے ان کو کہتے ہیں ڈیسیکنٹس صحیح ہے یہ نام آپ کو یاد رکھنا ہے ضروری ہے امپورٹنٹ ہے صحیح ہے ڈیسیکنٹس کہتے ہیں ڈیلیکوسن سبسٹانس کو اور ہیگروسکوپک سبسٹانس کو ہم کہتے ہیں ہیومیکٹنس صحیح ہے ہیومیکٹنس وہ سبسٹانس ہیں جو جن کی ایفنیٹی کم ہے وارٹر کے ساتھ صحیح ہے کہ ان کو جسٹ ایڈزارب کر رہے ہیں صحیح ہے اور خود سے وارٹر میں کنورٹ نہیں ہو رہے جو ڈیسیکنٹس ہیں ان کی بہت ہائی ایفنیٹی ہے صحیح ہے بہت ہائی ایفنیٹی ہے وارٹر کے ساتھ بہت زیادہ مویسٹر جو ہے وہ ابزارب کرتے ہیں اتنا کرتے ہیں کہ سبسٹانس جو ہے وہ خود ہی وارٹر میں لیکوڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے صحیح ہے یہی بات دوبارہ منشن کہ ایکوز سولوشن میں کنورٹ ہو جاتے ہیں یہ ایکوز سولوشن نہیں بناتے یہ خالی وارٹر کو ابزارب کرتے ہیں صحیح ہے also this does not form solution ٹھیک ہے تو ہم نے آج کی جو ٹاپکس تھے اس میں ڈیلیکیوسن ایفلوریسن ہائیگروسکوپی میں نے آپ کو بیچ میں ڈسکیس کر دیا اور پھر ایکسکیشن similarly ہم نے کچھ ایک سپریشن کی ہم نے ٹائپ پڑی on the basis of size اور shape کے اوپر ہم سپریٹ کرتے ہیں پھر ہم نے کچھ particle size reduction کی بات کی انشاءاللہ مجھے اس ویڈیو کے نیچے اپنے کمنٹس کر دیں اور کائنڈلی یہ تینوں جو ہم نے ابھی پڑے یہ تینوں پوائنٹس ان کے اندر basic ڈیفرنس کیا ہے اپنی attendance کے ساتھ جو ہے ایک ایک لائن کا ان کا answer جو ہے وہ مجھے mention کرتے ہیں صحیح آپ کے answer سے مجھے پر چل جائے گا کیا اپنے ویڈیو دیکھئے نہیں دیکھئے اور آپ نیچے اپنا کمنٹ کر دیں اسی کی بیس پہ آپ کی attendance ہو جائے گی اکلی کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ